دنیا کے سب سے سکتی سالی دیسوں میں بھارت اور پاکستان دونوں کا نام آتا ہے دونوں ہی دیسوں کی سینہ ویسوے کی ٹاپ موسٹ سینہ میں سے ایک ہے اور دونوں ہی دیس نیوکلئر پاور بھی ہے بھارت اور پاکستان کی سیما بہت ہیویلی گراؤنڈیڈ اور اس بورڈر کے ایریا میں ریگستان سے لے کر امالے کے پہاڑوں تک اور سمندری علاقے بھی آتے ہیں ساید ہی کنی دو دیسوں کی سیما اتنی زیادہ ایکسینٹیو اور ایکٹیو ہوگا جتنا بھارت اور پاکستان کا ہے یہاں پر جوان چوبیسو گھنٹے پہرے پر رہتے ہیں اور بھارت پاکستان میں ہمیشہ ورڈ وورڈ جیسی استدھی بنی رہتی ہے پر آئیے جارات دونوں دیسوں کی شینہ کا آنکھ لن کر کے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں دیسوں میں آخر کون زیادہ سکتی سالی ہے ساید ہی کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی ویچ لڑائی ہو کیونکہ اس میں نپسان دونوں ہی دیسوں کا برابر ہونا ہے پر آئیے صرف اپنی جانکاری کے لیے دونوں دیسوں کی شینہ کا جائے جالیتے ہیں اور آنکھ لن کر کے دیکھتے ہیں کون سا دیس زیادہ سکتی سالی ہے بھارت اور پاکستان کے ورڈر کی کل لمبائی تین ہجار کلومیٹر ہے اس بورڈر کو ریڈ کلپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ بورڈر رات میں ڈیڈ لاکھ پلڈ لائٹ سے روسن رہتا ہے تاکہ چھوٹی سے چھوٹی حلچل بر بھی نظر رکھی جاسکے اور ناسا کی سیٹلائٹ کے انوصار یہ ایک ماتر ایسا بورڈر ہے جو اس پیس تک سے دیکھائی دیتا ہے تو آئیے دونوں دیسوں کی شینہ کا آنکھلن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوپولیشن سائز کی دیکھو یہ تو ایک جائز بات ہے جس دیس کی پوپولیشن زیادہ ہوگی اس کی سینہ بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اب یہاں بھارت کی زنسنگیہ 133 کروڑ ہے وہیں پاکستان کی زنسنگیہ کیبل 20 کروڑ ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ تب بھی تقریباً دونوں دیسوں کی سینہیں لگ بگ برابر ہے کیونکہ پاکستان کی یہ بات جانتا ہے کہ اگر اس کو بھارت سے لڑائی کرتے رہنا ہے تو اپنی سینہ کو بھی اس کے برابر کرنی پڑے گی اب پاکستان کی سینہ میں کل 12 لاکھ سینک ہیں وہیں بھارت کی سینہ میں کل 25 لاکھ سینک موجود ہیں ان 25 لاکھ سینکوں کے ہونے کی قارن بھارت کی سینہ اکنی بڑی ہے کہ وہ دنیا کی تی سری سب سے بڑی سینہ ہے جسٹ آفٹر USA and China پر وہیں پاکستان کی سینہ بھی پیچھے نہیں ہے یہ بھی دنیا کی سکھتر سب سے بڑی سینہ ہے بھارت کے پاس ایک پیراملٹری پھوس بھی اپستیت ہے جس میں 20 لاکھ سینک اور موجود ہیں جو بورڈر پر سرکشہ اور گیر کانونی حلچل جیسے کی سمگلنگ روکنے کا کام کرتے ہیں اب بھارت اور پاکستان سے زیادہ بزنس حب بھی ہے اور زاہر سے بات ہے کہ بھارت کا جی ڈی بھی پاکستان سے زیادہ ہے جس دیس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس کی سینہ بھی اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی کیونکہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو نئے ہتیار کھریتنے کے لیے اور سینکوں کا ویتن دینے کے لیے بھی انہیں آسانی ہوگی تو بھارت کا جی ڈی فی ہے وہ 9.4 ٹریلین یعنی کی 5.59 بلین ڈولر لگ بھگ 4 لاکھ کروڑ روپے بھارت کا ڈیپینس بجٹ ہے اور یہ بجٹ سال در سال بڑھتا چلا جا رہا ہے اس بجٹ کے قارن بھارتیہ سینہ دنیا کی پاکستان کا ملٹری بجٹ ان کے مقابلے کافی کم ہے جو کی صرف پچاس ہزار کروڑ روپے ہی ہے اب یہ تو کی بجٹ کی بات اور آرمی سائز کی بات اب آتے ہیں ہتھیاروں اور بھارتیہ سینہ کے پاس اس سمیں کل کتنے ہتھیار اپستیت ہیں بھارتیہ سینہ کے پاس اس سمیں کل چار ہزار اس سمیں بھارتیہ سینہ کے پاس کل چار ہزار چار سو ٹینک سرسر سو آرمرڈ وائیکلز دوسری اور پاکستان کے پاس دو ہزار آرمرڈ وائیکلز چار سو پینسٹ سرپ پورٹپل گنز تین ہزار دو سو ٹرڈ آرٹلری ایک سو چوتیس روکیٹ لانچر سسٹم آویلیبل ہے پاکستان کی سینہ کی سب سے بڑی سمشہ یہ بھی ہے کہ اس میں سے کافی سارے ایکیوپمنٹ کافی پورانے ہیں پاکستان کا سب سے خطرناک زمینی ہتیار ہے جسے پاکستان کی آرمی کی پریڈ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے وہیں دوسری اور بھارت کا نیا ٹینک جس کا نام ہے جو کی ایک بہت ہی ایڈوانس ٹینک ہے جو بھارتی سینہ کو زمین پر بھی بہت جادہ خطرناک بنا دیتا ہے زمین کے ساتھ ساتھ بھارت کا پلڑا آسمان میں بھی باری ہے بھارتی وائیو سینہ کے پاس سترہ سو ائرکراپٹس ہیں ان میں سے وہ بن جاتی ہے دنیا کی فورت سب سے بڑی وائیو سینہ وہیں پاکستان کی وائیو سینہ میں 960 ائرکراپٹس ہیں جو کی ایک کبھی بڑا نمبر ہے پر انڈین پلائن کی فلیٹ میں رسیان میڈ پلین ہونے کے خارن بھارت کی ویمان ٹیکنولوجی کافی زیادہ آگے ہے اب حالانکہ پاکستان وائیو سینہ کا موٹرو ہے سیکنڈ ٹو نن پر وہ بھارتی سینہ کے سامنے تو سیکنڈ ہی ہے پاکستان کی وائیو سینہ کا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے اور وہ ہے اس کے اٹیک ہیلیکوپٹرز پاکستان کے پاہنس جہاں اکامن اے ایج ون ایس کوبرا ہیلیکوپٹرز ہیں اور پندرہ اے ایج ون جیڈ وائی پرز ہیں وہیں انڈین ڈیپینز کے پاس پہلے اٹیک جو ہیلیکوپٹرز تھے وہ موجود نہیں تھے پر انڈین ڈیپینز نے بھی حال ہی میں 39 نیو اٹیک ہیلیکوپٹرز ایک وائیر کیے ہیں اب بھارت پاکستان سیما میں سمودھر کا بھی ایک ویسے سرول ہے اور پانی میں بھی انڈین نیوی دنیا کی سب سے سکتی سالی نیویز میں سے ایک ہے جس کا مقابلہ پاکستان نیوی نہیں کر سکتی بھارتی نیوی میں کل 66000 سینک ہیں اور یہ پاکستانی نیوی سے سیدھا سیدھا دگنا ہے ایکیوپمنٹ کی بات کریں تو انڈین نیوی کے پاس ای آر آر ڈیسٹرویرز ہیں چودہ پریگیٹس ہیں پندرہ سبمرینز ہیں اور تیز کورویٹس ہیں اور ساتھ مائن وارفیر سیپس ہیں سیونٹی ٹو پیٹرول سیپس ہیں دوسری اور پاکستان کے پاس دس پریگیٹس ہیں ایک روزرز ہیں آٹھ سبمرینز ہیں تین مائن وارفیر سیپس ہیں اور سیونٹین پیٹرول سیپس ہیں ان سب فیلڈ میں پیچھے ہونے کے باوجود پاکستان بہت ہی گھاتک پیلڈ میں انڈیا سے آگے ہے وہ پیلڈ ہے نیوکلئر ویپنس پاکستان کے پاس جہاں 130 نیوکلئر ویپنس ہیں وہیں بھارت کے پاس 110 نیوکلئر ویپنس اویلیبل ہیں لیکن نیوکلئر ویپن کا استعمال کبھی بھی کوئی بھی دیس نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ اس سے جو نقصان ہوگا وہ کوئی بھی دیس جھیل نہیں سکے گا حالانکہ بھارت پھولو کرتا ہے ایک نو پسٹ سٹرائک پولیسی پر بھارت ساتھی میں ایک میزیو ریلیٹین پولیسی کو بھی پھولو کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ پہلا آٹیک نہیں کریں گے اور کسی نے کیا تو چھوڑیں گے نہیں اب یہ تو ہوئی بھارت پاکستان کی سوطنطر یود کی بات پر ہر یود میں ایک دیس کے ساتھ اس کے سپورٹ میں کئی دیس ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ جہاں چائنہ سپورٹ میں کھڑا ہے وہیں بھارت کے ساتھ یو ایس اور رسیا دونوں کا ہی سپورٹ آویلیپ